اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رئی جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین نیوز نیٹورک آج دن کی خاص خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر شماری کشمیر کے ہنگوارہ میں ایک تقریب کے موقع پر سننگر میں مقیم پندرہ کورڈ لیٹنینٹر جنرل دیوندر پرتاب پانے نے جمعرات کو نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کھتے میں سرگرم اسکرد پسندل کی تعداد دو سو ہو گئی ہیں اور تعداد کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں محکمہ وائلڈ لائف کی ایک ٹیم کو جمعرات کی صبح ایک چیتے کے بشنے کو پکڑنے کے لیے طلب کیا گیا تھا جو بعد میں وستی کشمیر کے زلہ بڑگام کے بیروہ علاقے میں ایک گیدر کا بچہ نکلا محکمہ وائلڈ لائف کے ایک اہلکار نے بتایا کہ انہیں آج صبح بلایا گیا تھا کہ بیروہ کے بونیہار علاقے میں ایک چیتے کا بچہ ملا ہے تاہم تیس کلومیٹر سفر تائی کرنے کے بعد جب وہ موقع پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بیکار سا گیدر کا بچہ تھا انہوں نے کہا کہ لوگ محکمہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں جو لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے سرنگر میں شاریمار باگ کے قریب جمعہ رات کے روز ایک سترہ سالہ نوجوان کی بجلی کرنڈ لگنے سے موت ہوئی سرکاری ذرائع کے مطابق نوجوان کی شناخت عادل احمد ولد محمد شفی کے نام سے ہوئی وہی ڈالجیل سے چھتیس سالہ ناملوم داشیزہ کی لاش ملنے کی بھی اطلاع ملی ہے جس کا تعلق جنوبی کشمیر کے علاقہ طرال سے بتایا گیا ہے کرنا کے لوگ اموری سارفین و عوامی تقسیم کاری کے محکمہ سے پریشان کیونکہ سارفین کو راشن کارڈ ابھی تک آدھار کارڈ کے بغیر کمبہ کے افراد راشن کارڈ پر درج نہیں کیے گئے ہیں جس کی بنا پر سارفین کو راشن تقسیم نہیں ہو رہا ہے اگرچہ ابھی آدھار کارڈ کا کام شروع کیا گیا ہے لیکن سارفین سے ایک آدھار کارڈ تیار کرنے کے لیے تین سو روپے لیے جاتے ہیں جو گریب عوام کے لیے بڑے مشکل کا باعث ہے جمعوں کے ہیرہ نگر جیل میں بند جنوبی کشمیر کے ایک شخص کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور آج انہیں پولیس کے حوارے کر دیا گیا ہے مرحامہ بجبارہ کا رہائشی آمیر آمد خان گزشتہ ایک سال سے ہیرہ نگر جیل میں بند تھا اس کے خلاف پولیس نے اسکریت پسندی سے متعلق یو ایل ای پی کے ایک مقدمہ درج کیا تھا اور دفعہ پانچ دماکہ خیز ایکٹ اٹھارہ کے تحت ایف آئی آر نمبر اٹھائیس دوزار انیس کے تحت اس کے خلاف اٹھارہ بجبارہ میں درج کیا گیا تھا مکمل ہوا دی جی میں اجازت دیکھتے رہیں آئی بین نیوز نیٹ ورک